آج ہم بات کریں گے انیل امبانی کے ڈیفنس بزنس کے بارے میں جیسا کی آپ سبھی جانتے ہیں کہ انیل امبانی کے ریلائنس گروپ کا فرانس کی ڈیسولٹ ایوییشن کے ساتھ ایک سنیوکت ادھیم ہے جو رافل لڑاکو ویمان اور فالکن بزنس جیٹ پارٹس بناتی ہے فالکن بزنس جیٹ دنیا بھر کے ایرپتیوں اور بڑی کمپنیوں دوارہ اپنے ویقتگت اپیوگ اور چارٹڈ اڑان سیواؤں کے لیے خریدے جاتے ہیں فالکن دنیا بھر میں سب سے زیادہ بکنے والے بزنس جیٹ میں سے ایک ہے ریلائنس سمو اور ڈیسولٹ ایوییشن کے سنیوکت ادھیم ڈیسولٹ ریلائنس ایرو سپیس لیمٹیڈ کی ناکپور میں اتیادھنک پلانٹ ہے اس ناکپور پلانٹ میں اتپادن دوہزار اٹھارہ میں شروع تھا اس پلانٹ میں رافل فائٹر جیٹ اور فالکن دوہزار بزنس جیٹ کے پارٹس بنایا جا رہے ہیں ان پارٹس کو فرانس اور ڈیسولٹ ایوییشن کے انعے ویدیشی پلانٹس میں نریاد کیا جاتا ہے اب اچھی خبر یہ ہے کہ ریلائنس کے ناکپور پلانٹ میں پونڈ وکسٹ فالکن بزنس جیٹ بنانے کی تیاری چل رہی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ڈیسولٹ ریلائنس ایروسپیس لیمٹیڈ کی یوجنا دوہزار پچیس کی شروعات میں ناکپور سے پہلا فالکن دوہزار جیٹ لانچ کرنے کی ہے دونوں کمپنیاں ناکپور یونٹ کے وستار میں بھاری نویش کر رہی ہیں یہاں کروڑوں روپے کی لاغت سے دو نئے ہینگر بنائے جا رہے ہیں شروع میں سالانہ اٹھارہ فالکن جیٹ بنانے کی یوجنا ہے یہ سنکھیا باد میں بڑھ کر بائیس تک جا سکتی ہے اگلے اٹھارہ مہینوں میں ان بزنس جیٹ کے اتپادن کے ساتھ بھارت ان چنندہ دیشوں کے سمہوں میں شامل ہو جائے گا جو بزنس جیٹ کا نرمان کرتے ہیں بیمانن ادیوک کے انسار ڈیسولٹ بھارت میں بزنس جیٹ شرینی میں تیسرا سب سے بڑا او ای ایم ہے فالکن جیٹ بھارت میں چارٹڈ سیوہ آپریٹروں کے بیچ بہت لوگ پریئے ہیں کیونکہ فالکن جیٹ کا کیبن آکار بڑا ہوتا ہے اور اس لیے یہ کافی زیادہ آرام دائک ہوتا ہے انیل امبانی کے ریلائنس گروپ کا ڈیفنس کاروبار ریلائنس انفرسٹرکچر لیمیٹڈ کے انترگت آتا ہے جو ریلائنس گروپ کی پرمک کمپنی ہے ڈیفنس کے علاوہ ریلائنس انفرسٹرکچر بی ایس ای ایس کے نام سے ڈلی میں بجلی بطرنڈی افسائے میں بھی ہے یہ کمپنی ٹوڑ روڈ اور بڑے پروجیکٹس کے نرمان میں بھی کاریرت ہے